نانگل چودلی کے گام توتہ ہیڑی میں ایک نابالک بچے کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی ایک نابالک کو سٹیج پروگرام میں کام دلانے کے بہانے اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس گھنونی وعدات کو انجام دیا جب بچے نے گھر والوں کو بتانے کی بات کہی تو آروپی نے بچے کو اس کی بہن سے دشکرم کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی اس دھمکی سے بچہ ڈر گیا اور قریب ڈھائی مہینے تک کسی کو کچھ نہیں بتایا جانکاری کے نصار بچے کے ماتا پیتا نہیں ہے اس لئے وہ اپنی بہن کے پاس چلا گیا جہاں اسے اداس رہتے دیکھ جب اس کے جیجا نے اس کی اداسی کا قارن پوچھا تو بچے نے اپنی آپ بی تھی اپنے جیجا کو بتا دی جس کے بعد بچے کا جیجا بی تھی سترہ تاری کو ناغل چوزی تھا نے پہنچا اور ماملے کی شکایت دی چھے دن بیت جانے کے بعد بھی پولیس نے نہ تو آروپی کو پکڑا اور نہ ہی شکایت درج کی یہ یہ ریلیٹی ہو رہے ہیں کہ ادھر گاؤں میں رہتا ہے اب کی دادی کے ساتھ میں اس کے ماتا پیتا ہے نہیں تو گاؤں کے ایک لڑکا تھا وہ بلے میں سٹنگ پرورام میں اس کو لے جاتا ہوں میں نے اس کو پرمیسن دی مرچی کے پر لی جا لیکن اس نے بچے کے ساتھ گلت کام کیا اور اس کو درہ دھمکا گیا بندوں پر گرہ دکھائی اس کو ابھی درہ سہما آتا ڈائپن میں نے سے بار بار اس کو پرشل دے دواب دے گا پوچھا پہ کیا بات ہے بتا دے انصاف کے لیے بچے کے پریجن یعنی اس کی بہن اور جی جا روز تھانے کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے وہی دوسری اور گاؤں کے ہی کچھ دبنگ لوگ ان پر سیسلے کا دباؤ بھی بنا رہے ہیں جب ماملہ میڈیا کی نیجر میں آیا تو پولیس نے ایس آئی آر درج کرنے کی بات نہیں سوچنے والی بات یہاں یہ ہے کہ آخر پولیس کیوں آروپی کو بچا رہی ہے بتا دے چھے دن بعد پولیس نے ماملہ درج کرنے کی بات تو کہی لیکن آروپی ابھی پولیس کی گرف سے باہر ہے سائی جی میر نوٹیس میں آیا ہے دو ڈائی مہینے پہلی سنی نام کی بچے کے ساتھ پوکروں دا ماملہ کیا ہے جو اس کی کیس دیشٹر کر لیا انگریس ٹیویسے جاری وہی نابالک درہ سہما ہوا ہے موسیقی